بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹر کے بعد کیا کریں یہ جو لوگ ایف ایسی کر لیتے ہیں ایف اے کر لیتے ہیں یا پھر ایسی ایس آئی کام کر لیتے ہیں اب وہ گھونتے ہیں وہ کریں کیا یہاں پہ اس وقت جو ہے اس پہ میری دو ویڈیوز ہیں اب میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کریں اور جا کے اس کو دونوں ویڈیوز کو دیکھیں وہ آپ کے لیے بہت فروٹ فل ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دیکھیں تریڈیشنل سٹڈی کے بارے میں آپ سارے جانتے ہیں بسلا ہوتا ہے نان تریڈیشنل سٹڈی کا جو روٹین سے ہٹکے ہوتی ہے پچھنی ویڈیو میری نان تریڈیشنل سٹڈی کے بارے میں تھی ابھی کی جو ویڈیو ہے نا یہ یہاں پہ سکل کے بارے میں ہے سکل بیسٹ اب یہاں پہ وہ لوگ رکیں گے جو چاہتے ہیں آفٹر سکس منت انٹرمیڈیٹ کیا اس کے سکس منت آفٹر ون ہیئر جو ہے سکس منت ون ہیئر وہ چاہتے ہیں کہ پچاس زار سے ایک لاکھ رپیہ پارے منت جو ہے وہ ان کر سکے جن کے پیرنٹس جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پر بچے جو ہے وہ کسی کام پر لگ جائیں اور جو ہے اننگ کرنا شروع کرے وہ فورڈبلٹی ایشو ہے یا کوئی اور پرابلم ہے یہ ذاتی میٹر ہوتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ کے بعد اگر آپ پرامٹرننگ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو چھے س مینے سے ایک سال تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا اس میں کون کون سا آپشن آپ کے پاس ہے اس ویڈیو کو پورا ڈیٹیل سے دیکھیں اینڈ تک آپشن دیکھیں ان میں سے سیلیکٹ کریں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں سب سے پہلا آپشن آپ بچے کو SEO کی ٹریننگ دے SEO کی اب SEO کیا ہے یہ سرچ انجین آپٹیمائزیشن ہوتی ہے یہ سرچ انجین آپٹیمائزیشن کیا ہوتا ہے کہ جیسے انٹرنیٹ پہ گوگل پہ اب کوئی لفظ لکھتے ہیں تو جو جو ویب سائٹ نیچے لسٹ پہ آ جاتی ہے فرسٹ پیج پہ اس کا مطلب وہ ویب سائٹ ویل آپٹیمائز ہے کیونکہ ملینز میں ویب سائٹس ہوتی ہیں اور جو سب سے پہلے آتی ہیں ان کی آپٹیمائزیشن سب سے زیادہ ہوئی ہوتی ہے اس کے بہت سارے میٹھڈ ہوتے ہیں اس کے ٹیٹوریل آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گے وہاں سے بھی لرننگ کر سکتے ہیں لیکن وہ ایکسٹرا لرننگ ہے پراپر کسی انسٹیوٹ میں جائیں کوچنگ سینٹر میں جائیں اور کسی ٹریننگ انسٹیوٹ میں جائیں جہاں پہ اپلائی کر کے آپ کو جو ہے بتایا جاتا ہے آپ ہیڈ اور ورکر کے جو ہے سیکھتے ہیں سرچ انجین آپٹیمائزیشن بہت ہی اچھا فیلڈ ہے کے ساتھ بھی ڈیل ہو جاتا ہے جس کی ویب سائٹ ہے تو 50,000, 80,000 پر منت آپ کو آتا رہے گا سالوں آتا رہے گا دو چار پانچ ویب سائٹ آپ پکڑ لیتے ہیں دو تین لاکھ رپیہ پر منت آپ کو سالوں آتا رہے گا یہ ایک دن کا کام ہے نہیں ہے اور دوسرا اپشن وہ ہے گرافک ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ کے مختلف جو ہے وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ سارے ہی آپ نے کرنا ہے تین سافٹ ویئر جو سب سے زیادہ پاپولر ہے اس میں فوٹو شاپ الیسٹریٹر اور کوراڈرہ یہ چھ مہینے سے نو مہینے میں آپ سیکھ جائیں گے گرافک ڈیزائننگ کی بہت مانگ ہے بہت ہی مانگ ہے آپ کی سوچ سے زیادہ مانگ ہے یہ ڈیزائننگ پراپر ہوتی ہے بڑی بڑی کامپریز بڑے بڑے انسٹور بڑے بڑے ادارے جو ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ فری لانسنگ سائٹس ہوتی ہیں اب ورک ہے فائیور ہے گرو ہے اور بہت ساری سائٹس ہیں ان پہ آپ کو اتنا کام مل جے گا اتنا کام مل جے گا آپ سے پورا ہونا جو ہے وہ مشکل ہو جے گا پر اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ نے چھوٹے سا لوگو بھی بنانا رہا ہے تو پر اسائنمنٹ آپ کو کچھ نہیں کچھ نہیں فائیو تھوزنڈ تو مل جے گا چھوٹے سا لوگو یہ سب سے کم پیر ایڈ میں بتا رہا ہوں سب سے کم ورک جو آپ دس پندرہ میٹ میں کر سکیں گے آفٹر گرافیکل ڈیزائننگ لننگ تھرڈ آپشن آپ فلم ایڈیٹنگ اور مووی میکنگ اس کا کورس کریں مووی میکنگ اور فلم ایڈیٹنگ یہ شادی پہ آگی فلموں کی بات نہیں ہو رہے یہ جتنا جس طرح آپ یہ یوٹیوب چینل اس میں بھی ایٹری کی اور میکنگ کی ضرورت پڑتی ہے میں نہیں کر رہا ہوں لیکن پڑتی ہی ہے ٹھیک بہت ساری کلانٹیج ہے اس کی آپ کے پاس کام نہیں ختم ہونے لگا مطلب انسان کی عمر ختم ہو جائے گی کام ختم نہیں ہوگا کمپیوٹر کا دور ہے کمپیوٹر کے تھروں لوگ جو ہے وہ ٹریلین ڈالر کما گئے ہیں آپ بھی اگر ان فیلڈز میں چلے جاتے ہیں تو میں گاوے سے کہتا ہوں ایک سال کے اندر اندر کرولا تو آپ کی ہے ہی ہے اور کوئی ہو نہ ہو اور ٹیوٹر کرولا آپ کو بھی پتہ آج 26 تائیس سے اوپر کی آ رہی اس سے کم لاکھ کی نہیں آ رہی تو آپ کے فیوچر کے لیے میں بہت ہوفل ہوں آپ بہت کچھ کر سکتے لیکن کسی پراپر انسٹروٹ سے سیکھیں رشتہ دار یار دوست سے سیکھنا نہ شروع کر دیں جن کو کام خود نہیں آتا آپ کو پتہ جلتا ہے یہ ڈیزائنر ہاں اور آپ اس کے پاس جانا شروع کر دیں ڈیزائننگ انسٹروٹ ہوتے ہیں فلم میکنگ انسٹروٹ ہوتے ہیں اکیڈمیز ہوتی ہے ٹریننگ شراب ہوتی ہے پراپر ایسیو لن کریں ابھی کے لیے اللہ حافظ